نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل سکسیس اینڈ ہیل ٹرکس میں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی لئے لے کر آگیا ہوں انوپاد سمانوپاد جسے انگلیس میں بولتے ہیں ریشو اینڈ پروپورشن دوستوں بہت ہی زیادہ اریثمیٹی کی زان میں یہ دی بولنوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا یہ دی ایک چپٹر کو آپ دھنگ سے کرتے ہو سبھی کونسپٹ سیکھ جاتے ہو تو یہاں سے آپ کے چھے سے ساتھ کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے یعنی آپ یہاں سے آٹھ سے دس نمبر اٹھا سکتے ہو آٹھ سے دس قویشن صحیح کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے ایک کو سیکھیں ٹھیک ہے تو زیادہ نہیں بولا چاہوں گا تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ یہ دی آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ریشو اینڈ پروپورشن سٹرونگ ہو جائے اریثمیٹک پہ ایک ساندھار گریپ بن جائے تو اس ویڈیو کا وینڈ تک ضرور ووچ کریں یہ جو ریشو اینڈ پروپورشن ہے نا اس کو میں چار سے پانچ پارٹ میں گھتم کر دوں گا ٹھیک ہے نا تو آپ نیویدن آپ سے ایک بار پھر سے ویڈیو کا وینڈ تک ضرور ووچ کریں یعنی آپ سیکھنا چاہتے ہیں ورنہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں انوپاعت ہوتا کیا پہلے بہتو جان لیں دو سماندھاراش یوں گے نشتیت سمندھ کو یہ انوپاعت کہتے ہیں اب گائز میں آپ کو بتا دوں کہ دو سماندھاراش ہیں انوپاعت کے لئے ایک آئی سمان ہونے چاہیے جیسے یہاں پہ لٹر ہے نا یدی پہلی کئی پانچ لٹر ہے ٹھیک ہے اور دوسری کئی دس لٹر ہے تو یہ انوپاعت نکلے گا ون ریشو ٹو ٹھیک ہے یہ یہ دی لٹر ہے یہ بھی آپ کی وجہی میٹر میں تو نہیں نکلے گا یعنی کہ انوپاعت نکالنے کے لئے ایک آئی سمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے دیکھیں آگے ہے سمانوپاعت جسے انگلیس نے بولتے ہیں پروپورشن جب دو سمانوپاعتوں کے مددے کوئی نشط سماندھ ہو تو اسے کیا بولتے ہیں اسے سمانوپاعت بولتے ہیں سمانوپاعت کو کچھ اس طریقے سے ریپرجنٹ کیا جاتا ہے اسے میں پڑھ کے بتا دوں اے انوپاعت بی سمانوپاعت سی انوپاعت ڈ اب دیکھیں اس میں چار پد ایک دو تین چار بہ یہ پد کون کون سے ہیں جو باہر آپ کو کون کون سے دکھائی دے رہے ہیں اے اور ڈ ٹھیک ہے تو اس کا ایک فورمولہ تو میں نے تو یہاں پہ نہیں لکھا لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں بہ یہ پدوں کا گونند پھل یعنی کی اے گونہ ڈ ٹھیک ہے برابر مددے پدوں کا گونند پھل مددے میں کون آپ بتائی بی ہے اور سی ہے تو بی گونہ سی یہ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پہ طریقہ الگ لگا رکھا جو کیسے زیادہ ہی جی ہے آپ مجھے یہ بتائیے جو اس کا پہلا 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 جو ریش اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں اے انوپات بھی ہے اسے میں اے بٹے بھی لکھ سکتا ہوں اس کو میں نے برابر لکھ دیا کیونکہ یہ ریشو یہ ریشو کیا برابر ہے ٹھیک ہے تب ہی تو سمانوپات بنیں گے انجر تھا تو سمانوپات ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا گئی بھی گنا سی کیسے یہ لوگ برابر ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا یہ جو دو بندی ہوتی ہے نا دو پوائنٹ ان کو بولتے ہیں ریشو اور چار بندی ہوتی ہے اپنے چار پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں پروپورشن بلکل اجی سے پڑھا رہا ہوں بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اب زلتے ہیں آگے تو گائیز اب آگے دیکھیں آگلا کونسپٹ کیا ہے ویلوم انوپات یعنی ویلوم پلس انوپات ویلوم کا مطلب بہتا اولٹا برید جسے انگلیس میں انوپاتوں کا کرم بتل دیا جاتا ہے یعنی کہ انوپات کو اولٹا کر دیا جاتا ہے سدھی سی بات 5 انوپات 4 کا ویلوم انوپات کیا بگا دیکھو گا سدھی سی بات ہے ویلوم انوپات کا مطلب بہتا ہے اسے اولٹا لکھنا 5 اسے میں اولٹا کس طریقے سے لکھ سکتا ہوں 1 بٹے 5 4 ہے اسے 1 بٹے 4 یہاں سے میں دیکھوں گا تیل شم کتنا ہے گا 20 20 میں 5 کب حق دوں گا کتنا ہے گا 4 اور 4 کب حق دوں گا تو کتنا ہے گا 5 یہی رائی تانسر ہے لیکن 2 کے لئے ہم یہ ہے ٹرک لگا سکتے ہیں کہ 2 ہے ہمیں ویلوم انوپات کچھ ہے تو ان کا مکرم بدل دے 4 کو پہلے لکھ دے 5 کو بعد بھی چلو 2 میں تو آپ کا یہ اپلائی ہو جائے گا میں آپ کو دے رہا ہوں ریل کونسپٹ یہ ہے ویلوم انوپات جب بھی بولے آپ اس کو الٹا لکھ لئے 5 کا الٹا کیا ہوتا ہے 1 بٹے 5 انوپات کا انوپات ہے اور 4 کا کیا ہوگا 1 بٹے 4 لیا 20 20 میں آپ بتائیں اس کے 5 کا بحق دیت کتنا ہے 4 4 کو 1 شکونہ یعنی 4 انوپات کا انوپات ہے 4 کا بحق دیت 20 میں 5 5 کو 1 شکونہ یعنی 5 4 انوپات 5 یعنی ٹھیک اس کا بحقیت ہوگا 2 تک تو یہ بات اپلائی ہے لیکن 3 میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس بات کو آپ دھیان سے اب آپ کر کے دیکھنا 3 میں یہ بالکل نہیں ہوتی ہے 3 میں آپ کو کیا پتا آپ کیسے لکھو گی ویلوم انوپات میں صحیح بول رہا ہوں میں بالکل بھی غلط نہیں بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو نائم منتا ہو تو میں آپ کو یہ کر کے بتاتا ہوں دیکھنا آرام سے دیکھنا نائی سائٹ دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے آپ کے پاس میں ریشو ہے 2 ریشو ہے 3 ریشو ہے اور 6 ریشو ہے یہ آپ کے پاس میں ریشو ہے ٹھیک ہے ان کا آپ کو ویلوم انوپات یاد کرنا ہے کل کو آپ یہ مت کر دینا کہ ویلوم انوپات آپ کہیں کل دو 6 پہلے لکھ دو پھر 3 لکھ دو پھر 2 لکھ دو یہ سراسر غلط ہو جائے گا تو آپ کو کرنا کیسے ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ ان کو الٹا تو لکھو 1 بٹے 2 لکھو 1 بٹے 3 لکھو انوپات 1 بٹے 6 لکھ لیں اتنا سمجھ میں آ چکا ہوگا اب میں ان کا لسیم لوں گا ٹھیک ہے لسیم کتنا ہے گا میرا لسیم آ جائے گا اچھا ہے اب گئیز آرام سے دیکھنا اب آرام سے دیکھیں 6 میں 2 کا بھاگ کتنی بار 3 بار 3 کو 1 سے گنا یعنی کی 3 آ چکا ہے ٹھیک ہے 3 کا بھاگ 2 بار 2 کو 1 سے گنا یعنی کی 2 6 کا بھاگ 6 میں 1 بار 1 کو 1 سے گنا 1 اس کا جو ویلومانوپات وہ یہ ہوگا 3 2 1 اب آپ بتائیے ایک تو یہ ہے ویلومانوپات ایک یہ تھا میج کر رہا ہے کیا کونشپٹ سیکھئے یہاں پہ میں یہ کلاسے جیس لئے شروع کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہاں سے میں کونشپٹ بتانا جاتا ہوں تاکہ آپ کو بیچ میں مڑ کے میں تف کوئیشن بھی لے کر آنگا لیکن وہ آپ کے ہے ٹھیک ہے آپ کیسا ریسمنس کرتے ہو ٹھیک ہے میں میری طرف سے پوری مانداری بڑھتوں گا آپ کیسا رکھو گے اس کے کوڑنگ سل لیں گے آگے دیکھیں نیکسٹ کونشپٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نوٹ بڑھ لیتے ہیں ہم پہلے تھوڑا سا نوٹ ویلومانوپات کو پرتیلومانوپات یا پھر ویلومانوپات بھی کہا جاتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یوٹیوب پہ تو میں پہلی بار تھوک کے گئے سکتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے نا دعوے کے ساتھ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ نوٹ شروف میں ہے آپ انہیں اتار سکتے ہیں یہ میرے نوٹ سی ہیں ٹھیک ہے جو کہ میرے کو بہت زیادہ ہلپ کرتے ہیں اور آپ کو بھی بلکل کریں گے یہ دی آپ ان کو اپلائی کرتے ہو اپنے آپ پہ تو انیتہ نہیں کیونکہ دیکھئے ایک چیز کے تین نام ہیں گئی تو تینیں میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہندی والوں آپ کے لئے زیادہ دکت ہے تو میں ساتھ ساتھ میں بتاتا جارہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک ہندی سٹوڈینٹ ہوں ٹھیک ہے کمپیٹیٹیو ایگزام کی میں بھی تیاری کرتا ہوں آگے دیکھئے ورگ انوپات نام سے بھی کلیر ہے ورگ کا مطلب ورگ انوپات کا مطلب انوپات یعنی کہ انوپاتوں کا ہمیں کیا کرنا ہوگا ورگ کرنا ہوگا اس میں دونوں انوپاتوں کا ورگ کیا جاتا ہے ایکزامپل کے لئے پانچ انوپات آٹھ لیا ہے اس کا مجھے ورگ انوپات نکالنا ہے تو پانچ کا ورگ ہو جائے گا پچیس آٹھ کا ہو جائے گا چونسٹ کوئی دکت کوئی پریشانی آپ کو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اب چلتے ہیں آگے تو گائیز اب آگے دیکھئے ورگ مول انوپات آ چکا ہے دیکھئے نام سے کلیر ورگ مول انوپات یعنی کہ ہمیں انوپاتوں کا کیا نکالنا ہے ورگ مول نکالنا ہے تو یہاں پہ میں نے ساپ ساپ لکھ دیا ہے اس میں دونوں انوپاتوں کا ورگ مول نکالا جاتا ہے اب آپ کو انوپات ایسے ہی دے گا الگ نہیں دے گا جو نکلتا ہونا جس کا ورگ مول وہ ہی دے گا سولہ کا کیا ہوتا ہے ورگ مول چار اور پچیس کا کیا ہوتا ہے پانچ تو چار انوپات پانچ ہے وہ ہے آپ کا یہاں سے رائٹ آنسر ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف تو گائیز اب دھیان سے سمجھنا آگیا اور یہ جو میں آپ کو ایک بات پتہ دوں پہلے بیچ میں یہ جو نوٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے یوٹیوب سے اٹھائی ہیں لگ بگ لگ بگ ادر جو بکس ہے میرے پاس میں تین چار بکس ہے ان کے اندر جتنا بھی بیسک سوپا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک بیچ میں دونوں تینوں کو ملا کی کروا رہو میں آپ ساتھ ساتھ میں میرا پرسن لولیز بھی ہے ٹھیک ہے تو ان سب ہی کو انکلوڈ کر کے نوٹس بنائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آگے دیکھئے گھنہ انپاد نام سے کلیر ہے گھنہ انپاد یا انکینہ انپاد تو ہمیں گھن کرنا ہوگا کیوں کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو لکھ رکھا ہے میں نے here 2 انپاد تین کام گھنہ انپاد کریں گے تو guys 2 کا گھن کیا ہوتا ہے دو کی پہ اور تین تین کی پہ اور تین ہم نے لگا لی تو 2 کا ہوتا ہے 8 اور 3 کا ہوتا ہے 27 تو 8 انپاد سمجھانے کے لئے ہی آزار ہے ادھر میں آپ کو پتا ہے چون سٹھ کچار آئے گا گنمول اور ایک سو پچیس کا پہنچ ہے کہ بس یہی رائٹ آنسر ہے دیکھو بیسک اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اتنا بیسک آپ کو کہیں پر نہیں نگلے منا آگے دیکھیں مکس مصر انوپاد کمپاؤنڈ ریشیو کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر دیکھ لی جا اے انوپاد آپ کو بی دے دیا سی انوپاد دی دیا اے انوپاد ایف دے دیا اور آپ سے کیا پوسر مصر انوپاد یعنی ان کو ملا دو اے انوپاد بی اے سی آپ کیا لکھ سکتے ہو اے بٹے بی سی انوپاد دی سی بٹے ڈی انوپاد آئے آپ سبھی کی بیچ میں گناہ کچھین لگانا اوپر والے اوپر اوپر چھے گناہ نیچے والے نیچے نیچے چھے گناہ تو اے سی ای بی ڈی ایف بس آ چکا ہے کوئی دکت کوئی پریشان یار بلکل نہیں ہونے چاہیے اب چلتے ہیں نیکسٹ کونسیپٹ کی طرف تو گائز آگے دیکھیں ستت انوپاد آ چ ہوتا ہے یعنی کی کنٹینیوڈ ریشیو ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس میں پرثم راشی کا جو سمن دوسری راشی سے ہوتا ہے وہی سمن دوسری راشی کا تیسری سے ہوتا ہے کیسے جیسے کی اے کا سمن جو بی سی ہے نا اے کا جتنے گناہ بی ہے نا بی کا اتنے گناہ سی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں ایکزامپل لے رہا ہوں اے بی سی یدی ستت انوپاد میں ہو تو ہوگا کیا اے بٹے بی یعنی اے اور بی کا جو ان انو کا انوپاد ان کو انوپاد روپ میں ہمیں اے بٹے بی لکھ سکتے ہیں وہ کس کے برابر ہوگا بعد والے دو بی اور سی کے برابر ہوگا تو اس بات کو آپ ارام سے سمجھ لیں یہاں سے دیکھیں آگے اور کیا کون سے نکل دا ہے بی اس میں برابر ہے تو ہم ان کو کروس ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کروس ملٹیپلائی کریں گے تو بی ملٹیپلائی بی بی انٹو بی کیا ہوگا بی سکوائر اے انٹو سی یعنی ایس بی سکوائر ایجکلس ٹو ایس سی کلیر ہو چک ہوگا ہوگا آگے دیکھیں گائز نوٹ لکھ رکھا ہے یہاں پہ میں نے یعنی کی ہے جو ستت انوپاد ہوتا ہے ستت یعنی کی لگاتار ٹھیک ہے اے کا بی سے وی بی کا سی سے سی کا وی دی سے ایسے چلتا جاتا ہے اسے وی تت انوپاد بھی کہتی ہیں یہ آپ اسپیشلی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اپنی کوپی میں ساتھ ساتھ میں آپ کو نوٹ بھی بتا رہا ہوں آپ کو جتنی زیادہ گلتیوں سے بچایا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے گلت کی طرف تو گائز آگے دیکھیں اور بلکل ہی جی میں میں بتاؤں گا یہ مہتوپورن کونسپٹ ہے اس کی جو ٹریک ہے نا وہ پورے یوٹیوب پہ نہیں ہے کسی بھی بک میں نہیں ہے میری پرسنل ٹریک ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ بتانے زا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسے دھنگ سے دیکھنا پر تھم سمانوپاد فرسٹ پروپورشن فرسٹ پروپورشن ہوتا ہے سیکنڈ پروپورشن تھرڈ پروپورشن فالت پروپورشن ایک ہوتا ہے میڈ پروپورشن ٹھیک ہے سب کچھ بتانے into نوٹ دیکھو کیوں لکھا ہے وہ سمجھنے کے لئے پرسنل میں جو سمانوپاد پوچھا زارہ وہیں پر ایکس رکھ کر پھر گیاد کرنا ہے ничего سمجھ میں جائے گا دیکھیں چار انمپاد شاہی کا پر تھم سمانوپاد سمانوپاد جب اس لیے ہم ایکس کو سنگ کیا سے پہلے رکھیں گے یعنی کہ ہم پر تھم زگے رکھ دیں گے ایکس کو پھر انعباد پھر ہم نے چاہ رکھ لیا پھر چھے رکھ لیا اب یہاں سے ہم یہ تین سنگ کیا دیکھ لیجی ایک دو تین سنگ یہاں سے ہم انعباد بنائیں گے انعباد اور سماعنباد بنائیں گے تھیک لگائج دیکھو پہلے ہم ان دو سے میں نے یہ بلو پین سے کیوں کیا اس دو پر مر کیا ان دو سے میں ریشیو بناؤں گا پہلے تو میں نے ان کو لکھ کیا لیا دیکھیں آپ ارامزے دیکھیں ایکس انوپات چار میں نے لکھ سکتا ہوں ایکس انوپات چار لکھ لیا اس کے بعد میں نے کس کا چین لگا ہے سمانوپات کا ٹھیک ہے بیوین پہلے دو والوں میں نے انوپات بنا لیا اب آگے کے دو والوں میں بناوں گا تو دیکھیں میں نے یہ لو پین لیا ہے یہ سمکھیلے والی برائٹنگ والی ٹھیک ہے تو چار اور چھے کو لکھ لیا اب گائیز آپ کو رام شہر ہے اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں ایکس بٹے چار اور اس آگے والے کو کیا لکھ سکتا ہوں میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں چاہے اور چار بٹے چھے تو یہاں سے گائیز دیکھئے آگے ہم کیا کرنے والے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ چھے گونہ ایکس ہو جائے گا چار چار سولہ یعنی کہ چھے ایکس برابر سکسٹین آئے گا سولہ آئے گا نیکسٹ ویس پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے گائیز دیکھئے ایکس برابر میں کیا تھا چار چار سولہ ہے چھے جو اس کے ساتھ میں تھا وہ اس کے بٹے میں جائے گا یعنی کہ سولہ بٹے چھے جسے میں وہیں پہ آپ کو رکھ دینا ہے مدے سمنوباد یعنی کہ میڈ پروپورشن آ چکا ہے بلکل جی ہے ٹھیک ہے نا میں رٹنے نہیں دوں گا ورنہ یوٹیو پہ ہے کیا جتنے بھی ٹیچر سے وہ آپ کو اس کا فورمولا بتائیں آپ دیکھ لینا چاہیے ٹھیک ہے بازار میں ٹرک ہے آپ اپلائی کرنا چاہے ہو تو بلکل کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا آپ کو منزوری ہے کوئی میری طرف سے کوپی رائیٹ وغیرہ نہیں دیا جائے گا میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے پاس میں جو ٹرک ہے وہ سبی کے پاس ہو دیرے دیرے پہنچے جائے یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس ہو یار ہم کو آئے کسی اور کو نہیں نہیں وہ غلط باتا ہے وہ پھر سیلف اس نے سوزتا ہے سوارت من میرے میں بلکل نہیں ہے آگے دیکھئے نو چھتیس کا مدھنوباد اب گائیز آپ مدھے سے کیا سمجھتے ہو اتنا مجھے بتا دو نو اور چھتیس مدھے مدھے کا مطلب بیج میں پرسن میں مدھے سمانوباد خود سازہ رہا ہے اس لیے ہم ایکس کو سنگھ کیا کے مدھے میں رکھیں گے تو نو اور چھتیس کے مدھے میں میں نے کیا رکھ دیا ایکس اب دیکھیں پھر سے وہی کریں گے ہمارے پاس میں تین سنگھیاں ہیں سٹارٹنگ کے دو سے ہمیں ایک ریشیو بنیں گے تو نو انوباد ایکس سمانوباد ایکس اور چھتیس کا ایک الگش انوباد اب اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں نو انوباد ایکس ہے نو بٹے ایکس اس کو برابر لکھتے ہم اس کو ایکس بٹے چھتیس لکھ دیں گے کوئی دکت نہیں ہونی جائے آگے دیکھیں ایکس گونہ ایکس ایکس سکوئر برابر میں کیا ہوگا چھتیس گونہ نو تو گائز بلکل آرام سے دیکھنا چھتیس گونہ نو ہے اب ایکس کا میں سکوئر رٹاؤں گا تو سامنے اس پر انڈروٹ آ جائے گا آگے تھوڑا سا سکرول کرلوں ٹھیکر گائز دھیان سے دیکھیں یہاں پر انڈروٹ چھتیس چھتیس کا کیا آتا ہے چھے اور نو کا کیا آتا ہے تین چھے تھی اٹھارہ میرا رائٹ آنسر ہے یہاں سے بلکل ایجی ٹرک کہیں پہ بھی آپ کو رٹنے نہیں دیا گا ہے بلکل سمجھ جو کی گئی ہے اس میں ٹھیک ہے اور مجھے کسی نے سکایا نہیں ہے خود سے ہی جب آپ زیادہ پڑھو گے اور زیادہ جہان سے پڑھو گے نا تو ٹرک اپنے آپ اندر سے آئی گیا ٹھیک ہے نو لے جا آپ کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو گا بی بی آپ کسی سے کم نہیں ہو ٹھیک ہے مہنت کرو بس آگے چلتے ہیں تو گائیز دیکھیں نیکس تریتیا سمانوپات آ چکا ہے لیکن ابھی بھی ہماری ٹرک وہی ہی ہے جو میں آپ کو دو کوئشن کر آ رہا تھا ابھی بھی میری ٹرک وہی ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں چھے نو کا تریتیا نوپات تریتیا کا مطلب کیا ہوتا تین نمبر بھی ٹھیک ہے تو چھے نا اور تین نمبر بھی مانے کیا رکھ دیا ایکس کو رکھ دیا اب گائیز بنا لو یار چھے اور نو کا پہلا ریشو آگے کیا بچہ ہے نو اور ایکس ان میں لگا لو یعنی تین سنکھیاں یہ ہے تو پہلی دو میں ریشو نکالو بات والی دو میں نکالو بس ٹھیک ہے یہ چھے بٹے نو اور نو بٹے ایکس آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اب میں کرنے کیا ایکس کا مجھے مان گیاد کرنا ہے تو ہوگا نو گونہ نو اور بٹے میں چھے جائے گا یہاں سے میرا آنسر ہے وہ نائی نمی ایکسی اور یہ چھے دونوں کو میں تین کے بارے سکینسل کروں گا تو ستائیس بٹے دو میرا یہاں سے رائٹ آنسر ہو جائے گا تو گائیز تین میں میں نے ایک اٹھیک لگا کے آپ کو بتا دیا ہے اٹھیک کتنی زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے اب چوتھے پہ چلتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں چطورت سمانپات یعنی کی فرد پروپورچن تو اس میں تین سنکیہیں آپ کو دیئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور چوتھے سنکیہ کی استان پر آپ کیا رکھ لیتے ہو ایکس جیسے کیسے ایکزامپل میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے سولہ آٹھ بارے کار چطورت سمانپات چطورت سمانپات ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا تین سنکیہیں آپ کو گیون ہے چطورت بولر ہے تو چوتھے استان پر آپ ایکس کو پٹ کر دو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف اور وہاں پہ آپ کو پورا کا پورا ایکسپلین کر کے بتائیں یہ تو گائز دیکھئے ایک بار پھر سے تین سنکیہ سٹارٹنگ کی تین ہم انہوں میں ریشو بنائیں تو پہلا ریشو جائے گا سولہ آنپات آٹھ پھر سمانپات بارہ ایکس سار میں تو کوئی دکت ہی نہیں آپ رام سے ریشو بنا سکتے تین میں میں نے آپ کو سمجھایا کی کیسے بنایا جاتا ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہو سولہ بٹے آٹھ یہ برابر اور یہ بارہ بٹے ایکس یہاں سے آپ کو یہ حل کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے آٹھ گونہ بارہ جائے گا یا بارہ گونہ آٹھ ایک ہی بات ہے اور ایکس کے ساتھ سولہ یہ اس کے بٹے میں آئے گا ٹھیک ہے تو باروں انٹی چھانمے چھانمے میں سولہ کا باگ چھے چھے آپ کا یہاں سے رائٹ آنسر ہے تو گائز چار ٹائپ کی کوئشن یہاں سے بن رہے تھے چاروں کو میں نے ایک کی ٹرک میں شمیت کر دیا ہے تو بہت زیادہ بیسک سے بتایا گیا آپ کو ٹھیک ہے نا اب تو گائز صدی سی بات ہے کہ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی یہ میں نے آپ کو بیسک بتایا ہے ٹھیک ہے آگے میں آپ کو کوئشن کے ساتھ ساتھ کونسپٹ بھی کرواتا جاؤں گا اور ایک سے بڑھ کے ایک کوئشن ہوگا اور آپ کے جتنے بھی جو ڈاؤٹ ہے نا وہ کلیر کریں گے ٹھیک ہے نا اور پھر آپ کو اور زیادہ اچھے لگے گا تو میں خود کے کوئشن اور لنگو آپ کے سامنے بنا کے ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ نوٹس میں کوئی کم کوئشن نہیں ہے ساتھ کوئشن میں نے سامل کیا ہے تو لگ بگ لگ بگ آپ یہاں سے اپنا ایکزام کلیر کر سکتے ہو اور کسی بھی پرکار کی دکت پریشنی کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہو ادروائز اور بھی زیادہ دکت ہو آپ چاہتے ہو کہ مجھ سے آپ بات کرو اور زیادہ مجھ سے کچھ آپ کو ہلپ مل سکتی ہے تو گائز میرا ایک ویڈیو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جس میں میں نے اپنے ووٹس اپ نمبر دے رکھیں تو اس ویڈیو کا جا کے آپ ضرور ووٹس کریں اس پہ آپ کو نیچے لکھا ہوں میں جائے گا مائی ووٹس اپ نمبر یا مائی کونٹیکٹ نمبر ایسا کر کے کچھ ٹھیک ہے فور مائی سبسکرائبر تو اس ویڈیو کا ووٹس کرنا وہاں پہ میں اپنے ووٹس اپ نمبر دے رہا ہوں اس کی ڈسکرپسن میں بھی ووٹس اپ نمبر دیئے گئے ہیں تو اس کے دوارہ آپ مجھ سے ووٹس اپ پہ زور سکتے ہیں اور جو بھی کوئری ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کول مت کرنا کول کرو گے تو بلوک کر دوں گا پہلے دیکھو کیا کیا لکھنا وہاں پہ ووٹس اپ پہ پہلے آپ کا نام کیا آپ کہاں سے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے اور مجھ سے آپ کس طریقے کی ہیلپ چاہتے ہو ہیلپ چاہیے تو وہ بھی آپ کے لئے دیفنیٹلی کی جائے آپ کو یار نوٹس دیا جائے گا ٹھیک ہے اب شدہ نوٹس میں یوٹیوب پہ آپ کو کیسے پروائیڈ کرا سکتا ہوں اس طریقے سے ویڈیو بنا کے کروا رہا ہوں بہت زیادہ بینیفیشنز حبیت ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے اچھا جا کمنٹ دیجئے یہاں آپ کو ویڈیو جیسا بھی لگا ہو اچھا لگا ہو لائک کریں اچھا نئے لگا ہو ڈس لائک کریں لیکن ریزن ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت